اور اگر مولوی داڑی اور پگڑی رکھے ہوئے احتجاج کرے وہ دہشتگر کلین شیف بندہ کرے وہ پولس کو مارے وہ رینجر کو مارے وہ فوج کے علاوہ نعرے لگائے اس کو نہیں پکڑ سیں لوگ جو کہتے ہیں نا مولوی کا سیاست سے کام مسجد کا مولوی ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو کیا مسجد کا مولوی ریاست کا امام نہیں ہونا چاہیے آپ کے لوگ کب بیدار ہوئے بل آخر بل آخر ان کو اس بات کی طرف لوٹنا ہوگا کہ چور لٹیرے بڑیرے کو بوٹ نہیں ڈالا سیاست جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی مولویوں کا کام ہی نہیں تو کیا آپ ہی سیاستی جماعت کی جو ہے نا بڑیرما ہے تو کیا سیاست واقعی مولویوں کا کام نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیا سیاستی ہی ہونے کے لیے دو نمبر ہونا ضروری ہے یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ ہو چالیس سال پہلے ہی جواب دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا جو اس کا سیاستی وارث بھی ہوتا میری امت میں نبی نہیں آئے گا لیکن میری امت میں علماء آئیں گے اور ساتھ ایک لفظ کہا اور وہ میرے وارث ہوں گے ہم مجھے ایک بات بتائیں کہ رسول اللہ نے کہا علماء میرے وارث ہوں گے یہ جو لوگ جو کہتے ہیں نا مولوی کا سیاست سے کام نہیں کیا رسول اللہ نے وارث قرار دیا صرف ممبر کا سیاست کا نہیں عدالت ریاست کا نہیں تخت رسول کا وارث قرار نہیں دیا یہ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر مسجد کا مولوی آگے کھڑا ہوتا ہے تو کیا مسجد کا مولوی ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو کیا مسجد کا مولوی ریاست کا امام نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے یہی اسلام اور دین اور شریعت کہتی ہے یہ سرمایہ درانہ نظام نے مغالطہ ڈالا ہوا یہ اصل میں ایک تحریک چلی ہے یورپ سے ہی کہ ریاست کا دین اور مذہب سے پاپیت کے حلاف آپ کو علم ہوگا ایک پوری تحریک تھی کہ مذہبی رہنماؤں کو ریاست سے علاق کر دیا جائے یہ اسی تحریک کا بیانیاں چلتا آ رہا ہے کہ مولوی کو بھی ریاست سے بے دہل کر دیا جائے پھر کون سیاست کرے چور کرے لٹیرہ کرے وڈیرہ کرے جب آپ کی قوم یہ چاہتی ہے کہ چور وڈیرہ لٹیرہ سیاست کرے تو پھر آپ امانداری کی توقع کیوں کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ جو آپ کا خیال ہے یہ خیال باطل ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے آپ ہے یا میں ہے تھوڑا سا بھی مولوی والا گیٹ اپ کر دی اس کو دہشت کا قرار دے دیا جاتا مولوی کا جو گیٹ اپ ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ چودہ سو چالیس برس گزر چکے ہیں صرف رسول اللہ کے نظام کی بات نہیں میں کرتا رسول اللہ کا حلیہ یہ نا داڑی اور پگڑی رسول اللہ کا حلیہ صرف اتنا باروب ہے کہ افغانستان کے مولوی نے پہن نہیں ہو تو امریکہ میں لوگ بیٹھ کے کام پر ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی یہ روب دیا تھا اور ہمیں مولویوں کو اس بات کے اوپر کبھی بھی اس بات کو نیگٹیو نہیں لینا چاہیے یہ اللہ کے فضل و قرب سے روب ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرو اگلے کے دل کے اوپر روب تاری ہو جاتا ہے یہ پگڑی اور داڑی کے جو دشمن ہیں یہ بنیادی طور پہ اسلام کو برائے راست نشانہ نہیں بنا سکتے تو مولوی کو بناتے ہیں اسلام کو نشانہ بنانے کی کئی تو جرت کر لیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید اسلام کو برائے راست نشانہ بنائیں گے یا رسول اللہ کی ذات کو برائے راست نشانہ بنائیں گے تو لوگ مادلہ فیجیٹیشن کریں گے تو اسلام کو نشانہ بنانے کی بجائے یہ مولوی کو نشانہ بناتے ہیں لیکن پگڑی اور داڑی کس کی سنت ہے رسول اللہ کی سنت ہے تو آپ کو سنت کے اوپر بھی اعتراض ہے اور اگر مولوی داڑی اور پگڑی رکھے ہوئے احتجاج کرے وہ دہشتگرد کلین شیف بندہ کرے وہ پولس کو مارے وہ رینجر کو مارے وہ فوج کے علاوہ نعرے لگائے اس کو نہیں پکڑتے مولوی ممبر کے اوپر بیٹھ کے چند جملے کہہ دے اس کو پکڑ لیتے ہیں ملک پاکستان کا وزیر اعلا اس کو یاد ہو خاتم نبیین لفظ نہیں پڑنا آتا یا پھر دے کے آیت یورنوں میں نہیں پڑنے تھے کیا یہ اسلام کا ایک غلط چیرہ دکھایا جا رہا ہے یا کوئی پاکستان کے عوام کی یہ مزاق بنایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں علامہ کے ہاں تو یہ بات ہی جمعی ہے کہ جو اسلامی ریاست کا حاکم ہو اس کا علم کم مد کم جو کم مد کم کی بات ہو رہی ہے یہ ہو کہ وہ پانچ وقت کی امامت کرا سکے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آج پچھتر برس گزر گئے ہیں کیا کوئی ایک ایسا آپ کی نظر میں وزیر آدم صدر آ رہا ہے جو پانچ وقت کی جماعت کرا سکتا ہو چاہتا شاید دہر اور اثر کی تو کرا سکتا ہو فجر کی امامت کون کرا سکے گا اور پھر کم مد کم میں آ رہی ہے جو حاکم ہے وہ جمعہ پڑھا سکتا ہو آپ مجھے بتائیں کہ کیا جمعہ پڑھانے والا آج تک کوئی ایک حکمران آیا تو یہ تو سر اثر اسلام کے حلاف ہے یہ باتیں اسلامی شکوں سے یہ باتیں متصادم ہیں ریاست کا امیر ہونے کے لیے اسلامی ریاست کا سربراہ ہونے کے لیے کم مز کم اس کو خطبہ جمعہ پڑھانے کی حلیت ہو جنادے پڑھانے کی حلیت ہو نمادے پڑھانے کی حلیت ہو اسلام کے نفاظ کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے اور عوام کو کیسے اس چیز کو سمجھنا چاہیے بنیادی طور پر پنجاب کی عوام کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر خیبر پختون ہا کے اندر مذہبی جماعتوں نے ووٹ بینک بنایا اور انہوں نے مولوی کو اپنا امام ماننا اور سیاست کا امام بھی ماننا اور ریاست کا امام بھی ماننا اور وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی بن رہے ہیں تو پنجاب کے لوگ کب بیدار ہوں گے بالاخر ان کو اس بات کی طرف لوٹنا ہوگا کہ چور لٹیرے وڈیرے کو ووٹ نہیں ڈالنا اسلام پسندوں کو اسلامی جماعتوں کو ووٹ ڈالنا ہے تب تبدیلی انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی